موسیقی ویلکم بیک ناظرین بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کی کال پر سیلز ٹیکس اور تاجر دو سکیم کے خلاف ملک بر میں تاجر برادری کی جانب سے آج مکمل شیٹر ڈاؤن ہڈتال ہے شیٹر ڈاؤن ہڈتال کے باعث ملک بر میں شہر شہر بازار مارکیٹیں شاپنگ سینٹرز بند رہیں گے تاجروں کی جانب سے تاجر دو سکیم اور ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ایف پی سی سی آئی اور جے یو آئی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے تاجروں کی ہڈتال کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے ہڈتال کے معاملے پر لاہور کی تاجر برادری دو حصوں میں تقسیم ہو گئی لنڈا بازار، اردو بازار، انارکلی اور دیگر مارکیٹوں کے صدور بازار بند رکھنے کے حامی ہیں صدر بادامی باغ آٹو مارکیٹ چیرمین فیروزپور روڈ نے بھی ہڈتال کرنے کا اعلان کیا ہے دوسری جانب انجمن تاجران نئی میر گروپ سے منسلک تاجران مارکیٹ کھلی رکھنے کے حق میں ہیں صدر شاہدرہ بورڈ خلیل و رحمان اور سینئر نائب صدر حال روڈ نے مارکیٹ کھولنے کا اعلان کیا ہے صدر پنجاب ریٹیلرز پولٹری اسوسیشن نے ہڈتال سے لا تعلقی کا اظہار کیا اول پاکستان انجمن تاجران سندھ کے صدر نے آج شیٹر ڈاؤن ہڈتال کی مکمل حیمائد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آج سندھ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں کاروبار مکمل بند رہے گے ٹیکسو اور بجلی کے بیلوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں کراچی الیکٹرانکس ڈیلرز اسوسیشن کے صدر محمد رزوان نے کہا کہ کراچی سے خیبر تک تمام تاجر تنظیم ہڈتال میں شامل ہے مسائل حل نہ ہوئے تو ہڈتال کا دورانیاں بڑھ سکتا ہے پشاور میں بھی تاجروں کی جانب سے مختلف بازار بند رکھے گئے ہیں اور تاجر یونینز نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کے قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے ٹیکس کی شرعہ کم کی جائے خبر یہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم اور اہوان نے کہا کہ آج یطرال سے کراچی تک کامیاب ہڈتال ہوگی امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نئیم اور اہوان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تاجر دوست کے نام پر تاجر دشمن اسکیمیں متعارف کرا رہی ہے یقین ہے کہ کوئی تاجر تنظیم اپنی کمیونٹی اور عبام کے مفاد کے خلاف حکومتی جان سے میں نہیں آئے گی انہوں نے کہا کہ تاجروں سے اپیل کرتے ہوں کہ وہی کام کریں جو ملک و قوم کے حق میں ہے حکمران اپنی مرات چھوڑتے کو تیار نہیں ہے ہم ان کی بڑی گاڑیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے حافظ نئیم اور اہوان نے کہا کہ عوام حکمرانوں کے مفجلی اور عیاشیوں کے خرچے مزید اٹھانے کو تیار نہیں ہے پاکستان آئل ٹینکرز اسوسییشن نے بھی جماعت اسلامی اور تاجروں کی ہرٹال کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے اول پاکستان آئل ٹینکرز اسوسییشن کے چیئرمن میر شمس شہوانی کا کہنا ہے کہ میر جماعت اسلامی حافظ نئیم اور اہمان اور تاجر برادری کی ملک گیر ہرٹال کی بھرپور حمایت کرنے کا اعلان کرتے ہیں میر شمس شہوانی نے مزید کہا کہ آئل ٹینکرز سے وابستہ تمام دوستوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آج ٹرانسپورڈ مکمل بند رکھیں یہ ہرٹال باری برکم ٹیکسز اور بجلی کے ظالبانہ بلوں کے خلاف ہے چیئرمن کا کہنا تھا کہ یہ کسی فرد واحد کا مسئلہ نہیں بلکہ اس سے ہر پاکستانی متاثر ہے یہی وجہ ہے کہ ہر فرد اپنی بسات کے مطابق اس ہرٹال کو کامیاب بنائے تاکہ مہنگائی سے دو چار عوام کی حکومتی سطح پر دادرسی ہو سکے اور ناظرین اب کچھ بات کریں گے علاقہ خبروں کی ناظرین سوات میں مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں ٹیکسوں کے خلاف تاجر برادری کے کال پر شیٹر ڈاؤن ہٹتال جاری ہے تمام مارکیٹیں اور تعلیمی ادارے بھی بند ہیں ماربل اسوسییشن نے بھی ساتھ دیتے ہوئے اپنے کار خانوں کو بند کر رکھا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عجب خان سے جی عجب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بلکل بڑھتے ہوئی مہنگائی اور بجلی بلوگ میں ایز ایفی ٹیکسیس کی خلاف آج سوات سمیت پوری ملکن ڈیویجن میں مکمل طور پر شیٹر ڈاؤن ہٹتال جاری ہے تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز جو ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ٹرانسپورٹ کے حالے سے بتاتا چلو تو آپ اور سوات ٹرانسپورٹ کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی ٹرانسپورٹ کو بھی معاتل کر دیا گیا ہے سوات میں آج ٹرپنگ نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کئی آنی جانے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے سوات کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سوات میں پہلے دشتگردیا اور بعد میں جو سلاب آیا تھا جس کی وجہ سے سوات کے لوگوں کی جو کاروبارے وہ بری طرح متاثر ہوئی تھی لیکن اوپر سے حکومت نے جو ٹیکسز لگائے ہیں ان سے جو ہے سوات کی مشکلات کو کافی نقصان پونچے کا خدشہ ہے سوات کے لوگوں نے حکومت سے متعلق کیا ہے کہ اس ٹیکسز کی پیسادے کو واپس نہ لیا جائے تو ہم اس ارطال کی جو دائرہ کار ہے مزید بڑھائیں گے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سادق آباد میں ایف پی آر کے تاجر دو سکیم کے تحت بھیجے گئے ظالمانہ ٹیکسز اور مہنگے بیلوں کے خلاف شیٹر ڈاؤن ہٹتال جاری ہے انجمن تاجران نے جماعت اسلامی کی جانب سے آج ہٹتال کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں مکمل شیٹر ڈاؤن ہٹتال ہو رہی ہے اور اس میں تاجر برادری آج ظالمانہ ٹیکسز بجلی بیلوں اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے دوسری جانب کمیٹ شریف میں بھی بجلی کے بلوں میں بھاری ٹیکسز اور مہنگائی کے خلاف شیٹر ڈاؤن ہٹتال کا سلسلہ جاری ہے جماعت اسلامی اور انجمن تاجران کی کال پر ریلی نکالی گئی جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مزید جانتے ہیں ملک عبرار سے جی ملک عبرار بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جبکو پر بلک کی طرح جماعت اسلامی کی کال پر کمیٹ شریف میں بھی جو ہے نا وہ جو ہرتال کی جو ریلی ہے وہ دربار سے شروع ہو کر اڈا تک جو نکالی گئی ہے میں آپ کے بتاتا چلوں کہ یہ بجلی کے جو بھاری ٹیکسز کے خلاف اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف جو ہے یہ اجمن تاجران اور جماعت اسلامی کی جو مقامی قیادت کی جو کال پر جو ہے نا یہاں پر جو ریلی نکالی گئی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کثیر تعداد میں شہریوں نے اس ریلی میں شرکت کیا میں آپ کو بتاؤں کہ شہریوں نے ہاتھوں میں مہنگائی کے خلاف پلے کارڈ اور بینرز بھی اٹھا رکھیا میرے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے پی پی دو سل سے امیدوار بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح پورے ملک میں آج ہرتال ہے تو ہم نے کمیر میں بھی ہرتال کا اعلان کیا تھا تمام انجمن تاجران نے ہرتال کی یقین دہانی کرائی اور تمام تاجران نے اس میں ہرتال کی دیکھیں ہمارا حکومت سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے ہمیں اپنی ذات کے لیے اپنی جماعت کے لیے کچھ نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں یہ عوام کو ریلیف دیں عوام کا خیار رکھیں بجلی میں جو بیجا ٹیکسی نجاز ظالمانہ جو ٹیکس انہوں نے شامل کیے ان کو ختم کیا جائے جو حقیقی ریٹ ہے بجلی کا اس بل کے اس کے مطابق بل آئے میرے ساتھ کبھی شریف کے جماعت اسلامی کی اہم رکانے کا اور جو عبدالوہ افضل بلویسہ موجود ہے ان سے جانے کے اثر بتائیے گا کہ آپ کی ریلی نکالنے کا جو ہے یہ مقصد کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کمیر شریف کی عوام نے جو ہے نا اسے ہرطال کی جو ریلی ہے اس کا ساتھ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی بلکل دیا جی میں سلام پیش کرتا ہوں کمیر کی تمام تاجر برادری کو اور جتنے میں دگان دار حضرات ہیں ان کو اور تاجر کی جتنی یونین ہے ان کو بھی کہ جنہوں نے حافظ نیم و رحمان صاحب کی کال پر اور اپنے صدر جو ہیں ان کے آل پاکستان انجمن تازہ کی ان کی کال پر دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بجلی کے بلوں میں جو زال مانے ٹیکسز لگائے گئے ہیں اسے فوری طور پر ختم کیا جائے جی جیسا کہ آپ نے جماعت اسلامی کی مقامی قیادت کی گفت گفت سنی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ مہنگائی کے خلاف کمیر شریف کی عوام نے برپور جو ہے نا وہ ساتھ دیا ہے اجمن تاجران جو ہے انہوں نے شٹر دون ہٹال کے جو ہے نا وہ کال دے رکی تو اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کی جو یہاں کی جو مقامی جو قیادت ہے ان کی قیادت میں شٹر دون ہٹال کی جو ہے وہ ریلی نکالی گئی تھی میں آپ کو بتاؤں کہ پورے بازار کی جو دکانے ہیں وہ شہریوں نے بند کی ہوئی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی تعداد میں شہریوں نے اسریلی میں شرکت کی ہے اور اسی طرح جہلم کی تاجر برادری بھی ڈٹ پڑی ہے مکمل شٹر ڈاؤن ہٹال جاری ہے حکومت کی طرف سے زالبانہ ٹیکسو کی وجہ سے تاجر جونین نے بازاروں کو تعلی لگا دیئے جہلم سمیت تحصیل دینا اور صحاوہ کے تمام کاروباری مراکز بند کر دیا گئے حکومت کی طرف سے لگائے گئے زالبانہ ٹیکسو کے خلاف آج جہلم میں مکمل شٹر ڈاؤن ہٹال ہے تمام تاجر سراپا احتجاج ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت ہمارے مطالبات پورے نہیں کر دی ہٹال جاری رہے گی دوسری جانب بازار بند ہونے کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ملبر کی طرح پاک پتن شہر میں بھی انجمن تاجران کی کال پر حکومت کی جانب سے لگائے گئے بیجا ٹیکسس پر شٹر ڈاؤن ہٹال کی گئی ہے جس میں تاجروں کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے بھی حصہ لیا اور ہٹال کتنے فیصد کامیاب رہی اسی پر جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سید محمد احمد شاہ سے جی سید محمد احمد شاہ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس ملبر میں آج جو انجمن تاجران کی طرف سے سیٹل ڈاؤن ہٹال کی جو کال دی گئی تھے وہاں پاک پتن میں بھی یہاں انجمن تاجران کی طرف سے جو ہے ہٹال کی کال دی گئی جس پر تقریباً تیس فیصد عمل رامت ہوا اور ستر فیصد دکانیں ہیں جو ابھی بھی کھلی ہوئی ہیں اگر یہاں پر یہ بات کی جائے کہ دکانیں کو کھلی ہیں تو مہنگائی نے لوگوں کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی آواز کے لیے بیٹھو ہے وہ ایک دن کے لیے دکان نہیں بند کر سکے لوگوں کے چلے ہیں وہ بجھ چکے ہیں لوگوں کے یہ کہنا تھا کہ حکومت ہوش کے ناخل لے ہمیں یہ مجبور نہ کرے کہ ہم سرکوں پر آ جائے اور یہ بنگا دیس کی جو صورتحال ہے وہ ملک پہ پیدا ہو اس لیے انجمن تاجران نے اور جماعت اسلامی نے آج ارتال کرتے ہوئے پر امن اتجاج کیا اور ریلی کو جو ہے وہ چٹی کو پر چوک پر اتتان پذیر کر دیا علاقے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر آباد میں بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہرتال ہے تاجر برادری نے جماعت اسلامی کے موقف کی تائید کرتے ہوئے مکمل ہرتال کر دی ہے وزیر آباد شہر اور ملحق کا علاقہ جات میں سودرا میں اور اسی طرح گگڑ منڈی میں ساروکی میں احمد نکر میں رسول نکر میں اور علی پور چٹھا میں مکمل شٹر ڈاؤن ہرتال رہی اور جماعت اسلامی کے زلین امیر ناصر محمود نے تاجر برادری کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ ہم ملک کے ہر طبقے کی حمایت کے لیے سرگردہ ہیں مہنگائی میں اس طرح سے مہنگی بجلی پیٹرول کی خوش ربا قیمتیں اور جو ہیں وہ بے جانا ظالمانہ ٹیکسس سے مزدور کسان تاجر اور سنتکار بھی متاثر ہو رہا ہے وزیر آباد میں بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہرتال ہے تاجر برادری نے جماعت اسلامی کے مواقف کی تائید کرتے ہوئے مکمل ہرتال کر دی وزیر آباد شہر اور ملحقہ علاقہ جات سہدرہ گکھر منڈی اور ساروکی احمد نگر رسول نگر اور علی پور چٹھا میں مکمل شٹر ڈاؤن ہرتال ہے جماعت اسلامی کے ظلی امیر ناصر محمود نے تاجر برادری کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ ہم ملک کے ہر طبقے کی حمایت کے لیے سرگردہ ہیں مہنگی بجلی پیٹرل کے ہوشربہ قیمتیں اور بے جاز ظالبانہ ٹیکسس سے مزدور کسان تاجر اور سنتکار سبھی آجز ہو چکے ہیں اور حکومت کو واضح پیغام مل گیا ہے کہ عوام ظالبانہ پالیسیوں کے خلاف سرا پہ احتجاج بن چکے ہیں حکومت فوری طور پر بجلی گیز پیٹرل کے قیمتوں میں کمی کا اعلان کرے اور ظالبانہ ٹیکسس کو ختم کیا جائے مل برک کی طرح ویہاڑی میں بھی آج انجمن تاجران پاکستان کی کال پر مکمل ہرٹال کی گئی ہے تاجروں نے بھی مکمل شیٹر ڈاؤن ہرٹال کی ہے مسیح جانتے ہیں ویہاڑی میں موجود ہمارے مائندہ تحسین و رہوان سے جی تحسین بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل پورے ملک کی طرح آج ویہاڑی میں میں انجمن تاجران پاکستان کی جانب سے جب وہ مکمل ہرٹال کی گئی ہے میں سوئے بھٹی مارکیٹ میں موجود ہے میں ساتھ موجود ہے مرکزی انجمن تاجران بھٹی مارکیٹ کے ساتھ ہے مرزا قاسم مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں جی ساتھ بتائیے گا آج جو آپ ہرٹال کی اس کا مقصد کیا ہے آج کی ہرٹال کا مقصد ہے جو بیجا ٹیکسس لگائے گئے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے جو بجلی کے بلو میں حکومت نے ظالمانہ ٹیکسس لگائے ہیں ان کو فل فور ختم کرنا چاہیے اور تاجر تو پہلے ہی بہت پریشان ہے ان کا سسٹم بہت ان بیلنس ہو چکا ہے وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں بہت مشکل زندگی ہے ان کی جیسا ہے کہ میں تاجران کے صدر بھٹی مارکیٹ کے کہنا تھا تاجر جو ہے پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے یہ اور حکومت کی جانب سے جو بیجا ٹیکس لگائے گا میرے ساتھ اس وقت اور ایک تاجر مجودہ مزیدہ ہم ان سے بات کرتا ہے جی بتائیے گا آج آپ کا مقصد کیا ہرٹال کا ہمارا مقصد ہے جی جو انہوں نے بجلی کے بلوں پر ٹیکس لگائے ہیں وہ ختم کیے جائیں ٹھیک ہے مہنگائی ختم کی جائے ٹھیک ہے نا اس لیے ہم نے آج ہرٹال کیا جیسا کہ تاجر کا کہنا تھا کہ بجلی کے ٹیکس اور بیجا جو ٹیکس لگائے گئے ہیں وہ ٹیکس لگائے ہیں جس کو جو عوام کا پتہ بھی نہیں ہے ان ٹیکسز کو ختم کیا جائے مہنگائی کو ختم کیا جائے تاکہ تاجر جو پہلے ہی جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس چکا ہے اپنا جو کاروبار ہے وہ بند کرنے پر طلاع ہوا ہے لیکن حکومت کی جانب سے نہ تاجروں کی کسی کسی شنوائی کی جاری ہے اور نہ ہائی تاجروں کو کسی قسم کا ریلیف دیا جارہ ہے اس لیے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ فل فور جو بیجا ٹیکسز اور مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے ہریپور میں بھی جماعت اسلامی کی کال پر بجلی اور گیس کے بیلوں میں ٹیکسوں کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہٹتال جاری ہے ہریپور کے تمام بازار کاروباری براکز بند ہیں اسی طرح تحصیل غازی تحصیل خانپور میں بھی شٹر ڈاؤن ہٹتال جاری ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ ہریپور شہزاد تنولی سے جی شہزاد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل ملبر کی طرح زلہ عریپور میں بھی جماعت اسلامی کی کال پر شٹر ڈاؤن ہٹتال کا سلسلہ جاری ہے میرے اکم میں آپ دیکھ سکتے ہیں زلہ عریپور کی تمام بڑی مرکیٹ بند ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے ایک ریلی کا انقاد بھی کیا جا رہا ہے دوشہرہ والے گیر سے شروع ہو کر صدیق اکبر ٹوپ پر اختتام تذیر ہوگی اور مگائی کے خلاف بجلی کے زیادہ دلوں کے خلاف نارے بازی کی جاری ہے میرے ساتھ اس وقت جماعت اسلامی کی قائدین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہم آج انجنئر نئیم اور احمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کی کال پر ملگیر ہٹتال کا حصہ ہے الحمدللہ حریپور زلہ میں مکمل شٹر ڈاؤن ہٹتال ہے جس کے لئے ہم تمام تاجروں دکانداروں اور حریپور کے شہریوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ جو ظلم کی حکومت چل رہی ہے یہ جو دن دیارے لوگوں پہ ٹیکسیس کی شکل میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور یہ آئی پی پیز کو آئیڈل کپیسٹی کی شکل میں جو عربوں گھر بور پہ دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہر کسی کا جینا محال ہو گئے کارخانے بند ہو رہے ہیں پڑھے لیکن لو جوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ملک بدالی اور طبائی کا نہیں بلکہ ملک کی سالمیت بھی سوٹ خطرے میں پڑ چکی ہے اس صورت میں پورے پاکستان کے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیے باہر نکلئے اپنے حقوق کی جنگ لڑیے آج پورے ملک میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب انجنئر حافظ نئیم اور احمان صاحب کی اپیل پر جس طرح سے تاجر اور سنتکار ارتال کر رہے ہیں یہ اپنی نویت کا ایک پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ ایک منفرد موقع ہے جماعت اسلامی کی اس اپیل پر آج ہر آدمی نکل رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ آج ہر آدمی تکلیف میں ہے اس حکومت نے ظالمانہ ٹیکسز کے ذریعے اور ظالمانہ بجلی کے بلو کے ذریعے اور تاجروں پر ظالمانہ یہ جو فکس تاجر دو سکیم کے نام پر جو ٹیکسز ہیں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی کے تھانا بھی سیکشن کی حدود سے دو ہفتے قابل اغواہ ہونے والے خادم حسین مقسی کی ویڈیو وائرل ہو چکی ویڈیو میں مغوی خادم حسین اپنے رشتہ داروں سے کہہ رہا ہے کہ اگر انہوں نے ایک دن میں ڈاکوں کو ایک کروڑ روپے رقم نہ دی تو اسے قتل کر کے لاش دریا میں پھینک دے جائے گا مغوی نے مزید ویڈیو میں ورسہ کو کہا کہ پیسے دے کر مجھے آزاد کروائے جائے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ گھوٹکی کے تھانا بھی سیکشن کی حدود سے دو ہفتے قابل اغواہ ہونے والے خادم حسین مقسی کی ویڈیو وائرل کر دی گئی ویڈیو میں مغوی خادم حسین اپنے رشتہ داروں سے کہہ رہا ہے کہ اگر انہوں نے ایک دن میں ڈاکوں کو ایک کروڑ رقم نہ دی تو وہ اسے قتل کر کے لاش دریا میں پھینک دیں گے مغوی نے مزید ویڈیو میں ورسہ کو کہا کہ پیسے دے کر مجھے آزاد کروائے جائے گوجرہ کے تحصیل ایڈکوارٹر ازبطال میں دورانے ڈیلیوری دون اور زائدہ بچوں کی ہلاکت کا معاملہ غفلت اور لاپرواہی برتنے پر تین لیڈی ڈاکٹرز کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا غفلت برتنے پر سیکرٹری ہیلتھ پنجاب نے لیڈی ڈاکٹرز سمیہ اسلم کو نوکری سے برخواست کر دیا جبکہ لیڈی ڈاکٹرز سانیہ خالد اور لیڈی ڈاکٹرز ندہ جمیل کو گوجرہ کے سیول ازبطال سے لاہورٹ ٹرانسفر کر دیا تینوں لیڈی ڈاکٹرز کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا انسپیکشن اینڈ مونیٹرنگ برگیڈیر بابر علاو تین نے عزیز برتی شہید حضرتال کا دورہ کیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر سفتر حسین ویرک اور ایم ایس عزیز برتی شہید حضرتال ڈاکٹر آیاز ناصر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے چیئر پرسن نے حضرتال کے مختلف شعباجات اور جاری ری ویمپنگ کے کام کا تفصیلی جائزہ لیا برگیڈیر بابر علاو دین نے کہا کہ وزیر علا پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر سرکاری حضرتالوں میں مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے مریضوں کو مفت عدویات اور ٹیسٹوں کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے انہوں نے ہدایت کی کہ ڈاکٹر اور عملے کی حاضری ڈیوٹی روستر کے مطابق یقینی بنائی جائے اور مریضوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو فوری طبی امداد فراہم کی جائے اور تمام ضروری عدویات سبتال میں ہر وقت دستیاب رکھی جائے خیرپور کے شہر گمبٹ میں بٹائی جوگ پر موبائل شاپ میں ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی ہے مسئلہ افراد ستر لاکھ روپے نقد اور ہزاروں روپے مالیت کے موبائل فونز لے کر فرار ہو گئے ذرائع کے مطابق صبح کے وقت موبائل شاپ میں چھے مسئلہ افراد داخل ہوئے ملزبان نے موبائل شاپ کے سیکیورٹی گارڈ کو یرگمال بنایا اور موبائل فون ستر لاکھ روپے نقدی کیش اور ہزاروں روپے کی مالیت کے موبائل فونز زبردستی اٹھا کر لے گئے بٹائی جوگ شہر کے مرکزی علاقے میں جہاں صبح کے وقت ڈکیتی کی واردات پر تاجروں میں سخت تشویش اور شہریوں میں مایوسی پھیل چکی ہے پولیس ذرائع کے مطابق موبائل شاپ میں واردات کی اطلاع بلی ہے جائے واردات کا معاینہ کیا ہے واردات کے تمام پہلوں کو سامنے رکھ کر سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا گھوٹکی میں ہائیڈرو یونین کی جانب سے وابدہ کی نجکاری کے خلاف دھرنا دے دیا گیا دھرنے کے قیادت ویجنل چیئرمین رب نواز نے کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے قیادت کے حکم پر آج وابدہ کی نجکاری کے خلاف دھرنا دیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر ہمارے مطالبہ تسلیم نہ کیا گئے تو اسلامباد دی چوک کے سامنے دھرنا دیا جائے گا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈی پیو کارا محمد راشد کی ہدایت نے رات گئے تھانہ سترگڑا اور تھانہ سٹی رینالہ خورد اور تھانہ صدر رینالہ خورد کا اچانک دورہ کیا دورے کے دوران تھانے کے فرنٹ ڈیسک ریکارڈ حوالات اور تھانے کی بلڈنگ سویت تمام مطالبہ امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا پولیس افسران کو حکمہ جاری کرتے ہوئے ڈی پیو محمد راشد نے ہدایت کی کہ وزیرالہ پنجاب انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب اور آر پیو سائیوال کے ویجن کے مطابق تفتیش مقدمات مقررہ وقت میں مکمل کی جائیں اور اشتہاری مجرمان سنگین وییت کے مقدمات میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے مقدمات کو میرٹ پر یقصوں کیا جائے دریائے سندھ کے سلابی ریلوں میں تیزی آن پہنچی ہے جس کے باعث ہے ببرلو سے سیگیوں خانواہن تک کی ایک سو کلومیٹر تک کی آرازی کے مزید کئی علاقے زریاب آگئے ہیں جبکہ دریائے سندھ کے الراج آگیر اور جمشیر فرید آباد اور ایس ایم سگیوں بچاؤ بندوں پر سلابی ریلوں کا دباؤ بڑھ چکا ہے ذرائع کے مطابق دریائے سندھ کے اندر باس ڈیروں نے سرکاری زمینوں پر جو زمیدار بند بنائے تھے ان کو شگاف پڑھ چکے ہیں اور دریائے سندھ کے پیٹ کے اندر سے وڈیروں کے تعمیر کردہ پچاس سے زائد بند سلابی ریلوں میں بہہ چکے ہیں سلابی ریلوں میں بہہ جانے کے باعث بیشتر باثر وڈیروں کی کروڑوں کی روپے کی مالیت کی فصلیں ڈوب چکی ہیں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دریائے سندھ کے سلابی ریلوں میں تیزی آن پہنچی ہے جس کے باعث ببرلو سے سگیوں خانواہن تک کی ایک سو کلومیٹر تک کی آرازی کے مزید کئی علاقے زریاب آ چکے ہیں جبکہ دریائے سندھ کے الراجاگیر جمشیر فرید آباد اور ایسم سگیوں بچاؤ بند پر سلابی ریلوں کا دباؤ بڑھ چکا ہے زرائے کے مطابق دریائے سندھ کے اندر باثر وڈیروں نے سرکاری زمینوں پر جو زمیداری بند بنائے تھے ان میں شگاف پڑ گئے ہیں اور دریائے سندھ کے پیٹ کے اندر باثر وڈیروں کی تعمیر کردہ پچاس سے زائد بند سلابی ریلوں میں بہت چکے ہیں سلابی ریلوں میں بہت جانے کے باعث بیشتر باثر وڈیروں کی کروڑوں روپے کی مالیت کی فصلیں ڈوب چکی ہیں جبکہ دریائے سندھ میں پانی کی زدہ مسلسل بلند ہونے کی وائز کچھے کے ایک سو سے زائد دہاد بھی زریاب آ چکے ہیں زرائے کے مطابق کچھے میں نو لاکھ اکر سے زائد ارازی پر کپاس اور دیگر فصلیں کاشت کی گئی تھی جو سلاب کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں سلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کی نکل و مقانی جاری ہے تاہم سینکڑوں افراد سلاب زدہ علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں جنکن واہی گاؤں فاروق آباد کو شہر سے ملانے والے راستے میں موجود ریسی نالا پل حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے اہل علاقہ کے لوگوں کا پیدل اور موٹر سائیکل یا گاڑی کر پر گزرنا نممکن ہو چکا ہے سکول اور کالج جانے اور سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر میں کام کرنے والے سمیت مزدور کا طبقہ جو ہے وہ شہر خون و نوج سمیت معاملات زندگی چلانے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اہل علاقہ نے ٹوٹے ہوئے پل کی فوری تعمیر کے لیے علاہ حکام سے فل فور ایکشن لے کر قدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے خبر یہ ہے کہ دیپالپور اور گردنواہ میں حجرہ شاہ مکیم شیرگرڈ حویلی لکھا بصیر پور اور ہیڈ سلیمان کی میں تیز بارج سے جلتہ لے کھوکے آنی شہبی علاقے سے رہاب آ چکے اور گلیاں بازار ندین آلوں کا منظر پیش کر رہے ہیں دیپالپور اور گردنواہ کے علاقوں میں بھی موسم خوشکوار ہو چکا ہے کبھی ہلکی تو کبھی تیز موصلہ دار بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے جس کی وجہ سے گلیاں بازار ندین آلوں میں تبدیل ہو چکے ہیں نشیب علاقے زریاب آ گئے ہیں محکمہ ذراک کے مطابق دھان کی فصل کے لیے ایسی بارشیں انتہائی سوند بند ہیں جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آئندہ دو روز تک جاری رہنے کا امکان ہے قصبہ گجرات میں تیز بارش کی وجہ سے تباہ کاریاں جاری ہیں تیز بارش کے باعث بستی تارپور میں مکان کی چھت گر گئی جس کے باعث ایک ہی خاندان کے چار افراد زخمی ہو گئے زخمی ہونے والوں میں چھ سالہ بلال، تین سالہ ہمنا اور ایکیس سالہ جویریہ اور پچاس سالہ ازیر بی بی شامل ہیں دوسری جانب اطلاع ملتے ہی نیسکیو ٹیو نے بھر وقت ریسپونس دیا اور تمام زخمی افراد کو سبطال منتقل کر دیا کراچی سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مونسون کے زوردار سپل سے جلتھل ایک ہو چکا ہے تھٹھا سمیت مختلف علاقوں میں بارش سے نشیبی علاقے پانی سے بھر چکے ہیں تھٹھا کے گاؤں ہاشم کلوئی میں بارش سے چالیس کچھے مکانات گر گئے نواب شاہ بہاول نگر اور سانگھڑ میں بھی وقفے وقفے سے بارش ریکارڈ کی جا رہی ہے ملتان میں بارش کا اٹھالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور شہر اولیہ میں ایک سبہتر میلیویٹر بارش ریکارڈ کی گئی ملتان میں ایک ہزار نو سو چھہتر میں خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ رات گے لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے وہ آسم خوشگوار ہو چکا شہر کے مختلف علاقوں میں ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی، کرتبا چوک، اچراف، فروزپور روڈ، چونگی امر صدو، کانا گجومتہ اور اطراف میں بادل برسے کینال روڈ، ٹھوکر نیاز بیک، جوہر ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، ٹاؤنشپ، پنڈی سٹاپ اور گردو نواب میں بھی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا دوسری جانب راول پنڈی اور اسلامباد میں بھی مصلہ دار بارش سے جل تھلیک کر دیا مصلہ دار بارش کے باعث نالا لئی بے کٹیاریاں کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہونے لگی راول ڈیم میں پانی کی سطح بڑھنے پر سپیشل ویز کھول دیے گئے ہیں ملک بر کی طرح بارشوں سے مختلف حادثات میں دس افراد جابحک ہو چکے کراچی کے علاقے میٹروول بے کرنٹ لگنے سے ایک شخص جابحک ہو گیا اور اس میں بردشاہ میں بارش کے دوران گھر کی چھند گرنے سے خاتون جابحک ہوئی اور دو بچے زخمی ہو گئے پنجاب میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات پہ چار افراد جابحک اور نو زخمی ہو گئے خیبر پختونخار بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی مصلہ در بارشیں چل رہی ہیں اور جس کے باعث ندینالے بپھر پڑے ہیں بلوچستان کے زلہ بنجگور میں ورساتینالے میں نہانے کے لیے جانے والے چار بچے ڈوب کر چابحک ہو گئے مہگمہ موسمیات نے ملک کے مختلف شہروں میں گھرچ چمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی کر دی ہے مہگمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواوں اور گھرچ چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے اس دوران سندھ جنوبی پنجاب اور مشرق جنوبی پلوچستان میں کہیں آندھی تو کہیں مصلہ دار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے مہگمہ موسمیات کا انتباہ جاری کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 31 اگست تک شدید بارشوں کے باعث سندھ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے نشے وی علاقے زریاب آنے کا خطرہ ہے مصلہ دار بارشوں کے باعث مری گلیات من سہرہ کوہستان چترال دیر سوات شانگلا بنیر کشمیر اور گلگد بلتستان میں بھی لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے اسٹانباد اور گردنواح میں آج مطلع جیوسفی عبرالود رہے گا اور اس کے علاوہ تیز ہوایں چلنے اور گھرچ چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے تبادلہ مارکٹ میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت مزید کم ہو گئی دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکشینج میں مصبت روجہان دیکھنے میں آ رہا ہے کاروباری ہفتے کے تیسرے روز انٹر بینک میں ڈالر مزید سات پیسے سستہ ہو گیا جس سے ڈالر کی قیمت دو سو اٹھتر روپے پچیس پیسے ہو چکی ہے دوسری جانب سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا آغاز مصبت زون میں ہوا ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو بیس پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس سے انڈیکس ہٹھتر ہزار تین سو بارہ پوائنٹس کی سطح پر جا پہنچا یاد رہے کہ گزشتہ روز سٹاک ایکشینج میں کاروبار کا اختتام منفی زون میں رہ ہونے کے باعث سرمایہ کاروں کو اربوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا تھا سبائی کابینہ کا اجلاس دوسری بار اسلامباد میں طلب کر لیا گیا کابینہ ارکینہ اور وزراء نے اسلامباد میں ڈیرے ڈال دیئے ہیں خیبر پختونخواہ کابینہ کا اجلاس کل کے پی ہاؤس اسلامباد میں ہوگا علامیہ کے مطابق اجلاس میں شرکت کے لیے کابینہ ارکان کے لیے نام مراصلہ ارسال کر دیا گیا کابینہ اجلاس چون نکاتی ایجنڈے پر مشتمل ہے شانگلہ ٹاپ میں ریسٹ ہاؤس کی تعمیر رولز آف بیزنس انیس سو پیچاسی میں ترمیم بھی ایجنڈے میں شامل ہے مہانہ اجرت بتیس ہزار سے بڑھا کر چھتیس ہزار روپے مقرر کرنے کی بھی منظوری دی جائے گی اجلاس کے علامیہ میں مزید کہا گیا کہ محکمے میں قانون سمیت دیگر محکموں کے بلوں اور ترمیم کی بھی اجلاس کے دوران منظوری دی جائے گی الیکشن کمیشن نے جمعیت و علم السلام کے سربراہ کو کل طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے انٹرہ پارٹی انتخابات نہ کرانے پر جی ایو آئی فیل کے سربراہ کو جمعیرات کو دس بجے طلب کیا ہے میمبر نصار دورانی کی سربراہی میں چار اکنی کمیشن انٹرہ پارٹی کیس کی سماد کرے گا الیکشن کمیشن کے مطابق جمعیت علم السلام نے انٹرہ پارٹی الیکشن مکمل نہیں کیے اور نہ سیٹیفکیٹ جمع کرائے جی ایو آئی کے راغمہ کامران مرتزہ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن میں جی ایو آئی کے وقلہ کا پینل پیش ہوگا امریکہ نے بلوچستان میں دہشتگرد حملوں کی شدید مزمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے کندے سے کندہ ملا کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ترجمان امریکی میک میں خارجہ میتھیو میلر نے کہا کہ بلوچستان میں دہشتگردوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مزمت کرتے ہیں دہشتگرد حملوں میں سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کو نشانہ بنایا گیا میتھیو میلر نے کہا کہ موسیٰ خیل میں تیس بے گناہوں کو قتل کیا گیا اور ان کی مزمت کرتے ہیں پاکستان عباب نے انتہا پسندوں اور دہشتگردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ترجمان امریکی میک میں خارجہ نے مزید کہا کہ علاقہی سلامتی کو لاحق خطرہ سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ مفادات ہیں ہم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے رہیں گے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں مزید کمی کا امکان ہے یکم ستمبر سے پیٹرول کے قیمت میں دو روپے ستانوے پیسے کم ہو سکتی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں دو روپے اکتیس پیسے کی کمی کا امکان ہے یہ مسلسل تیسری بار قیمتوں میں کمی ہوگی عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں کمی کا رجوہان ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے بین الاقوامی طور پر پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں ردو بدل کی صورت میں پاکستان میں بھی پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں ردو بدل مختلف ہو سکتا ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلبان سے فلسطینی صدور صدر محمود عباس نے ریاض میں ملاقات کی ہے عرب بیڈیا کے مطابق دونوں راہنماوں کے دربیان ملاقات پر غازہ کی صورتحال سمیت فوجی کشید کی کم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سعودی ولی اہد محمد بن سلبان نے کہا کہ سعودی عرب اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے محمد بن سلبان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب غازہ اور دیگر علاقوں میں کشید کی ختم کرانے کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی فریقہ ان سے رابطے میں ہے اس موقع پر فلسطینی صدر محمود عباس نے شہزادہ محمد بن سلبان کی کوششوں کو سراحہ اجلاس پر سعودی اور فلسطینی آلہ حکام نے بھی شرکت کی خبروں کی تفصیل اپنے چانی نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپگیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سٹار ایشیا نیوز موسیقی